ہلو فرینڈز ویلکم ٹو پرندیسی کچن آج ہم بنانے جارے ہیں بخرا عیدی سپیشل پانچ کلو مٹن وہ بھی سموکی فلیور والا اسے بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہوگا اس میں آپ کو کڑھائی کا بھی مزا ملے گا مٹن مسالے کا بھی مزا ملے گا اسے آپ جھٹ پٹ اپنے گھر پر بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں ہم اسے کیسے بنائیں گے اسے ہم ڈیک میں بنائیں گے آپ چاہے تو پلیچر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑھا ہے پانچ کلو مٹن لیا ہے مٹن کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے دھو گئے اس کا ایکسیس وارٹر جو بھی ہے نکل گیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے آئٹ کریں گے تقریباً بارہ سے پندہ ہری لائچی ہیں بارہ سے پندہ لونگ ہیں چار بڑی لائچی ہیں ون ٹیبلی سپون کالی میرچ ہیں دو دھالچینی کے تکڑے ہیں تین تیز پتے ہیں ایک جواتری کے پھول ہے ایک چھوٹا تکڑا زائفل کا آئٹ کر دیں گے اس سے فلیور جو ہے کافی اچھا آتا ہے بہت ہی لا جواب یہ مٹن من کے تیار ہوگا ساتھ میں ہی ہم اس میں ادھگ لسن اور ہری مرچو کا پیسٹ آئٹ کریں گے دیر سو گرام یہ ادھگ لسن ہری مرچو کا پیسٹ ہے اس میں ہم نے پچاس پچاس گرام تینوں چیز لی تھی مرچے بغیرہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی ہم اس میں دو کلو پیاز آئٹ کر رہے ہیں سلائز میں کٹی بھی تھوڑی چی پیاز کا استعمال ہم زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں مسالہ والے چاہیے ہم اس میں کچھ پوڈر والے مسالے آئٹ کریں گے ٹو ٹیبل اسپون نمک ہے ون ٹیبل اسپون ہلدی ہے ہلدی کا ہمیں استعمال تھوڑا سا کر رہے ہیں ٹیبل اسپون لال میرچ ہے لال میرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی ہم اس میں ٹیماتر آئٹ کریں گے ایک کلو ٹیماتر تھے جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا تھا آئٹ کر دیں گے ہمیں کڑھائی کا فلیور بھی چاہیے اس لئے ہم ٹیماتر کا بھی استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ساڑھے ساتھ سو گرام ساتھ میں ہم اس میں ٹیل آٹ کر دیں گے گوش گلانے کے لئے ہم تقریباً ایک لیٹر پانی آٹ کریں گے اس میں گوش بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے میڈیم فلیم پر رکھیں گے زیادہ ہائی فلیم پر نہیں رکھیں گے ایک گھنٹے میں مٹن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا جو ہم نے مسالہ بھی ڈالا ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے گا دیکھیں مسالہ کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے بہت ہی آسانی سے بہت ہی لا جواب سائی ہے مٹن اپنے گھر پر آپ ضرور ٹائے کر کے دیکھیں اس بخرید میں بہت ہی آسان ریسے پیئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تھا بیچ میں ہم نے اس کو ایک دو بار چلایا بھی تھا چلی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے پیاز بغیرہ بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس کی بنائی کر دیں گے تاکہ پیاز بغیرہ جو اچھی طرح سے گل دیں ہم پٹے مٹر بغیرہ جو بھی اچھی طرح سے گل دیں بہت ہی لا جواب ریسے پی ہے اسی طریقے سے ہسانی سے آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے دیکھیں مٹر کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے پیاز بغیرہ ایک دم سوفٹ ہو گئی ہیں مٹر بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے اور مسالہ بھی دیکھئے اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں اور اچھے فیلیور کے لیے ہم اس میں کچھ پوٹر والے مسالوں کو استعمال کریں گے 3 ٹیبل اسپون بھوناوا کٹاوا کھڑا دنیا ہے 2 ٹیبل اسپون کھڑھائی مسالہ ہے 1 ٹی اسپون کھڑی میرچ ہے کھڑھائی مسالہ یہ اپشنال ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پر مٹر مسالے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا گرم مسالے کے استعمال کر سکتے ہیں اسے مکس کر دیں گے تاکہ اس کا فیلیور اچھی طرح سے مٹر میں آ جائے اس میں جو ہم نے بھونا کھڑاوا کھڑا دنیا استعمال کیا ہے اس سے جو ہے گریوی کی تکنیس بھی اچھی ہو جائے اور خوشبو بھی کافی اچھی آئی گی دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے اسے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں اور اچھے فیلیور کے لیے 300 گرام دہی کا استعمال کر رہی ہے یہ نارمل دہی ہے کھٹا والا نہیں ہے لین دہی ہوتا ہے ایٹ کر دیں گے اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا فیلیور جو اچھی طرح سے مٹر میں آ جائے بہتی لا جواب یہ مٹر کی ریسپی ہے اسی طریقے سے اپنے گھر پہ آپ ٹرائے کر کے دیکھئے اس باخرید میں اسے بنانا کافی آسان ہے اور سب کو بہت ہی پھسند آئی گی دہی کے ساتھ بھی ہم نے مٹر کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے کلر بہت ہی اچھا آگیا خوشبو کافی اچھی آنے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنہ زبردست کلر آگیا اور آپ کو اور پتلا چاہیے تو اس میں آپ تھوڑا سے پانی کے استعمال کر سکتے ہیں مگر ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اب ہم اسے گانش کریں گے ایک مٹھی بھر کے حالہ دنیا ڈالیں گے ساتھ مہیں ہم اس میں چار پچھ ہری مرچیں جس کو ہم نے بارک کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں دو انچ ادرک تھی جس کو ہم نے جولین شیب میں کاٹ لیا ہے اس سے فلیور جو ہے کافی اچھا آتا ہے اب ہم اسے سموک کریں گے ایک کوئلہ ہے جس کو ہم نے پہلے جلا لیا تھا ایک کٹوری اٹ کریں گے پھر ہم اس میں کورا رکھیں گے سات مہیں ہم اس میں تھوڑا سے دیسی گی کا استعمال کر رہے ہیں آپ چاہے تو تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا لونگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی سے جو ہے فلیور کافی اچھا آ جاتا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے پانچ میٹ کے لیے تاکہ اس کا فلیور اچھی طرح سے یہ مٹن میں آ جائے بہتی لا جواب اسموکی فلیور والا ہمارا مٹن بن کے تیار ہے تقریبا ہمیں پانچ میٹ ہو گئے تھے بہتی بڑیا خوشبو آ رہی ہے اسی طریقے سے آسانی سے آپ اپنے گھر پر ٹرائی کر کے دیکھئے بہتی مزیدار ریسپی ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں لوک سے بھی کتنا زبردست دیکھ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی لا جواب ہوگا یہ آپ کو مٹن کڑائی کا بھی مزہ دے گا مٹن مسالے کا بھی مزہ دے گا بہتی لا جواب ریسپی ہے اگر آپ کو اور ڈرائی چاہیے تو اب اس کا پانی اور خوش کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور پتلا چاہیے تو اب اس میں پانی کے استعمال کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مٹن بلکل اچھی طرح سے گلاوہ ہے بھی کافی گرم ہے بہتی بڑیا خوشبو آ رہی ہے بلکل جو ہم نے اس کو سموک کیا ہے اس سے ٹیسٹ کافی اچھا آ رہا ہے اب ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں ریسپی اچھی لگی اپنے فیملی فرین میں شیئر کریے ہمارے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سسکائب پر یہ شیئر کریے اس کا فیڈبیک ہمیں کمنٹس میں دیئے اسے آپ اپنی مرضی کے اپنی پسند کے گوش میں بنا سکتے ہیں اب ہم آپ کو سرف کر کے دکھا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں لک سے کتنا زبردست سکھ رہے وہ کھانے میں اتنا ہی لا جواب ہوگا بہت ہی حسان و مزیدار ریسپی دیکھیں مٹن بھی بلکل اچھی طرح سے گلا ہوئے جتنا ہمیں چاہیے تھا ریسپی اچھی لگی اپنے فیملی فرین میں شیئر کریے ہمارے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کریے شیئر کریے اس کا فیڈبیک ہمیں کمنٹس میں دیئے اوکے اللہ پیس دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں